بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اپنے چینل عائشہ ہیلتھ و بیوٹی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدی امید کرتی ہوں ناظرین آپ سب خیلے سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیسے ہم اپنی آنکھوں کو روشن کر سکتے ہیں یعنی اجلی اور روشن آنکھوں کا راز بتاؤں گی آنکھوں کے حوالے سے آج میں آپ لوگوں کو چند ٹوٹکے اور ورزشوں کا بتاؤں گی جسے آزما کر آپ نہ صرف اپنی آنکھوں کی بینائی میں نمائیہ فرق محسوس کریں گے بلکہ آپ کی آنکھیں اجلی اور روشن بھی ہو جائیں گی ٹوٹکے بتانے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں جیسے ہی آپ سبسکرائب کریں گے تو پاس ایک بیل بنی نظر آئے گی آپ نے اس بیل کو دبا دینا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میری روزانہ کی تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملیں گی چلو چلتی ہوں اپنی ٹپس کی طرف کھانا کھا کر آنکھوں پر گیلہ کپڑا پھیننا بینائی کے لیے بہت مفید رہتا ہے دوسرا یہ کہ شوکیا اینک یعنی لوگ فیشن کے طور پر اپنی آنکھوں پر جو چشمہ لگاتے ہیں تو اس سے بھی نظر کمزور ہو جاتی ہے دوسرا یہ کہ میرچے اور کھٹائی کھٹائی اور میرچوں کا زیادہ استعمال آنکھوں کے لیے بہت نقصان دے ہوتا ہے اس سے کیا ہوتی ہے ہماری نظر کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور سر پر بار بار کنگی کنڈی کی عادت آنکھوں کو صحت مت رکھنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے ٹھیک دوپ میں بیٹھ کر پڑھنے سے اور سلائی بغیرہ کرنے سے بھی ہماری آنکھیں بہت کمزور ہو جاتی ہیں تو ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے سلائی کا استعمال دن کی روشنی میں کریں مغرب کے بعد اندھیرہ ہونے کے بعد نہ کریں کیونکہ اس سے آنکھوں پر بہت اثر پڑتا ہے ٹھیک اپنے بالوں کو تیز گرم پانی سے نہ دھویں ہمیشہ نیم گرم یا تھنڈے پانی سے دھویں کیونکہ گرم پانی ہمارے بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دیتا ہے اس سے ہمارے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں تھنڈے یا نیم گرم پانی سے اپنے سر دھونا چاہیے اور اس کے علاوہ ہے کہ ہر صبح آنکھیں اور چہرہ باسی تھنڈے پانی سے دھویں اس سے بینائی بڑھے گی اور کین مہا سے یعنی ہمارے چہرے پر جو کین مہا سے ہوتے ہیں دانے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے کیرے کے پتلے پتلے تتلے کاٹ کر آنکھوں پر پانچ سے دس منٹ تک رکھیں تھوڑی دیوان تتلے ہٹا کر آنکھیں سادے پانی سے دھولیں آنکھوں کی جمک بڑھنے کے لیے یہ بہترین نسکہ ہے صبح کے وقت ارکے گلاب کے چھیٹیں آنکھوں پر مارنے سے ان کی خوبصورتی میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے اور سب سے اہم یہ کہ خالص شہد آنکھوں میں لگانے سے نظر دیس ہو جاتی ہے بلکل خالص شہد پانی اُبال کر تھنڈا کر لیں اس میں نمک ڈال کر شیشے کی بوتل میں رکھ لیں روزانہ اس پانی سے آنکھیں دوں اس سے بھی بہت فرق ہوگا نیم گرم دودھ روئی میں بھگو کر چند منٹ آنکھوں پر رکھیں پھر تھنڈے پانی سے چھیٹیں ماریں آنکھوں میں قدرتی طور پر چمک آئے گی اور آہستہ آہستہ خوبصورتی بھی آتی ہی چلی جائے گی امید کرتی ہوں آپ کو یہ میرے ٹوٹکے اور چند ورزشیں پسند نہیں ہوں گی چلیں اب اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا فی امان اللہ